کراسی سے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کریں سندھائی کورٹ سے جڑی یہ خبر ہے مارڈل گرل آیان علی کا نام ایسیل سے خارج کرنے کا معاملہ ہے اور سندھائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست پر دو رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جسٹس فاروق احمد شاہ کی سربراہی میں یہ بینچ آٹھ فروری کو سمات کرے گا آیان علی نے نام خارج نہ ہونے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اسی پر تفیلات جانے گے ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت رانہ لیاقت رانہ اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں مارڈل گرل آیان علی کا نام سندھائی کورٹ کے ریفری جائی جسٹس نعمت اللہ بھلپوٹو نے ایسیل سے خارج کرنے کا حکم جاری کیا تھا جس کے بعد یہ اناؤنسمنٹ جسٹس احمد علی ایم شیخ نے کی لیکن بعد ازاں عدالت عالیہ نے حکومت پاکستان کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لئے دس دن کی مولت دی سپریم کورٹ سے اپیل خارج ہونے کے باوجود حکومت نے آیان علی کا نام ایسیل سے خارج نہیں کیا جس کے بعد آیان علی نے اپنے بکلا کے ذریعے سندھائی کورٹ میں توہین عدالت کی ذرخواست دائر کر دی سندھائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس حجاد علی شاہ نے جسٹس فاروق شاہ کی سربراہی میں دو رکنی بنچ تشکیل لے دیا ہے جو آٹھ فروری کو آیان علی کی توہین عدالت کی ذرخواست کی سماد کرے گا آیان علی نے توہین عدالت کی ذرخواست میں موقف اکتیار کیا ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ایسیل سے نام خارج کرنے کا حکم دے چکے لیکن اس کے باوجود ایف آئی اے اور وزارت داخلہ نے ان کا نام فروری کو سماد ہوگی ذرخواست پر شکریہ لیاقت رانہ آپ نے ہمیں